پاناما لیکس سے متعلق دائر درخواستوں کی سمات سپریم کورٹ میں جہاری ہے وزیراعظم نواز شریف کے نئے وکیل مخدوم علیقان نے عدالت کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات جمع کرا دیئے سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سیگ خوصہ کی ذر بڑائی میں سپریم کورٹ کا نیا لارجر بینج پاناما لیکس سے متعلق درخواستوں کی سمات کر رہا ہے سمات کے دوران وزیراعظم کے نئے وکیل کی جانب سے ان کے عدوں کی تفصیلات عدالت عزمہ میں جمع کرا دی گئی جس کے مطابق نواز شریف اپریل 1981 سے فروری 1985 وزیر خزانہ پنجاب رہے جبکہ اپریل 1985 سے مئی 1988 تک وزیر آلہ رہے مئی 1988 سے دسمبر 1988 تک نگران وزیر آلہ پنجاب رہے دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک نواز شریف پھر وزیر آلہ پنجاب رہے نواز شریف نومبر 1990 سے اپریل 1993 تک وزیر آلہ رہے جواب کے مطابق نواز شریف جولائی 1993 کو قومی سمبلی سے مصطفی ہوئے اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک اپوزیشن لیڈر رہے فروری 1997 سے اکتوبر 1999 تک دوسری بار وزیر آلہ رہے اکتوبر کو مارشل اللہ کے بعد نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی دسمبر 2000 کو نواز شریف کو جلاوطن کر دیا گیا جس کے بعد نومبر 2007 کو نواز شریف وطن واپس آئے جبکہ پانچ جون دو ہزار تیرہ کو تیسری بار وزیر آزم منتخب ہوئے مزید خبروں کو بیولٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک بریک کے بابات ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو خبر دیں کہ نون لیگی رہنماؤں نے کہا ہے کہ کنٹینر اور پریس کانفرنس کی بنیاد پر کیس نہیں جیتے جا سکتے الزامات کے بعد عمران خان ایم این اے بھی رہ جائیں تو بڑی بات ہے پاناما کیس کی سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تلال چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کوئی اور کام ڈونڈنا چاہیے یہ الزام تو دس روز میں ختم ہونے والا ہے عمران خان ہر اس شخص سے خوفزدہ ہیں جس کے نام کے ساتھ نواز لگا ہے مریم نواز سے خوفزدہ اس لیے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر آپ پر حاوی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ نواز لگا ہے نواز شریف یا جس کے ساتھ بھی نواز لگا ہوگا آپ اس سے خوفزدہ ہوں گے آپ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن الزام کی بنیاد پر لڑنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنائے گے کیس زیادہ دیر نہیں چلیں گے ہم نے سی پیک بنایا آپ نے صرف الزام لگایا ہے عمران خان آپ نے ساڑھے تین سال کوئی کام نہیں کیا آپ نے ساڑھے تین سال کوئی کام نہیں کیا ہم نے تو کام کیے ہیں ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کی سی پیک بنایا دہشتگردی کم کی پاکستان کو بہتر گورنس دی پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنے میں مدد کی آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا الزام لگایا یا احتجاج کیا مریم ورمزیب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کنفیویجن پر سیاست کی جا سکتی ہے کیس نہیں جیتا جا سکتا تینوں دستے متضاد ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے صرف الزام لگایا تھا تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن میں پٹیشن ہے کہ مریم نواز صفدر عباس کی زیرے کفالت ہیں کنفیویجن جو ہے اس پہ سیاست کی جا سکتی ہے لیکن عدالت میں کیس نہیں لڑا جا سکتا اور ایک بار میں پھر کہوں گی کہ جو الزام خان جو الزامات لگاتے ہیں عدالت سے باہر اس کے ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں عدالت کے اندر جس میں وہ بری طرح سے ہمیشہ کی طرح ناکام ہوئے ہیں انوشی رحمان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو الزامات لگانے میں شرمندگی نہیں ہوتی عمران خان بہتر جانتے ہیں کہ ان کے پاس الزامات کا پلندہ ہے ان کو الزامات لگانے میں شرمندگی نہیں ہوتی تو ان کو خود نہیں پتا کسی چیز کا اور اس بات کو ایڈبٹ کرنے میں ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ ان کا کام صرف الزام لگانا ہے ثبوت دینا نہیں ہے اور الزام لگا کے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک دن وہ وزیراعظم بن جائیں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ شاید یہ الزام لگا کے ایم این اے بھی رہ گئے تو بہت بڑی بات ہوگی نون لیگر آنماوں نے کہا کہ الزامات کے بعد عمران خان ایم این اے بھی رہ جائیں تو بڑی بات ہے الزامات لگانے والے وزیراعظم نہیں بن سکتے